اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لیے علو مطر گاجر بنانے کی ریسیپی ویڈیو لے کر آئی ہوں اس کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے چار علو ایک کپ مطر لیا ہے ایک کپ گاجر ہے تقریباً تین سے چار گاجریں چوب کیوئی ہے دو ٹیبل سپون سبس دھوم لیا ہے آدھا پیاس لیا ہے تین چوب ٹماتن ہے اور دو چوب دھری مرچے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آدھا کپ دیل ڈالا ہے اور پیاس کو ڈال دیا اور اسے اچھے سے ہم نے سودے کر لینا ہے جب اس کا کلر تھوڑا لائٹ براؤن ہو جائے گا جب یہ تقریباً تھوڑے سے گل جائیں گے تو ہم اس میں دو ٹیبل سپون اپنا سبس دھوم ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کی جگہ دوسرا دھوم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ڈالنے سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس سبس دھوم کو جلنے نہیں دینا سپیڈ ڈھل کی رکھنی ہے اور جب یہ خوشبو آنے لگ جائے گی تو ہم نے اس میں ٹیماتر ڈال دیا اور ان ٹیماتروں کو اچھے سے ہم نے مکس کر کے تھوڑی دیل کے لیے اس میں پانی ڈال کے گلنے کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے جب ہمارے ٹیماتر اچھے سے گل جائیں گے تو ہم اس میں اپنے مسالے ڈالیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹیماتر اچھے سے گل چکے ہیں میں نے اس میں مسالے ڈالیں ہیں سب سے پہلے میں نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے ایک چمچ کٹی لیل میں ڈال لیا ہے ایک چمچ ہلتی ڈال لیا ہے آدھا چمچ لال م Ish coeur پاودر ڈالا ہے ایک چمچ سابت دردرا کٹہ دھنیا ڈالا ہے اور انہیں اچھے سے مکس کر لی ہے زیرا میں ڈالنا پہلے بھول گئی تھی تو میں نے اس پہلے پہ آ کر اس میں ایک چمت زیرہ بھی ڈال دیا ہے اور ان مسالوں کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے جب اس کا آلو سپریٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنے آلو ڈال دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے میں نے اس میں آلو ڈال دیا ہے اور اس مسالے کے ساتھ ہم نے آلو کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب ہمارے آلو اچھے سے مکس ہو جائیں گے میں اسے تھوڑی دیر کے لیے آدھا کپ پانی ڈال کر اسے گلنے کے لیے رکھ دوں گے میں نے ساتھ ہی مٹر اور گاجر نہیں ڈالے کیونکہ وہ جلدی گل جائیں گے اور آلو کو زرہ ٹائم لگے گا گلنے میں تو سب سے پہلے ہم آلو کو گلہ لیں گے یہاں پر ہمارے تقریباً آدھا ریسہ آلو گل چکے ہیں اس میں میں نے مٹر اور گاجر ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر کے دس منٹ کے لیے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں یہاں ہمارے آلو مٹر گاجر اچھے سے بن چکا ہے میں نے اس میں آدھا چمچ کسوری میتھی ڈالی ہے اسے اچھی خوشبو آئے کی اسے مکس کر لیا ہے دھنیا سے ہری مرچوں سے اور تھوڑا سا زیرہ چھڑھ دی ہیں اسے سب کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ